ہم دو مہنے یا چار مہنے سے انتظار نہیں کر رہے ہیں ہم گزشتہ چار سال سے زیادہ عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے جو جمہو کشمیر ایس ملک کے حق میں نہیں ہے بلکہ سے بی جی پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کے لیے ہے اس وقت تو ایک اندازہ ہی لگانا ہے تو کل دس بجے جب ججمنٹ آئے گی ورڈک آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق میں ہیں جمہو کشمیر کے عوام کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہے اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دو مہنے یا چار مہنے سے انتظار نہیں کر رہے ہیں ہم گزشتہ چار سال سے زیادہ عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب سپریم کورٹ کیونکہ پہلے تین سال میں تو کوئی سنائی ہوئی نہیں صرف ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے سنوائی ہوئی تھی اور جس کا ہم نے بھی میں نے خود بھی اور میرے ساتھیوں نے اپنی پبلک میٹنگوں میں پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ اس کو ڈیٹھوڈے ہیئرنگ نہیں کرے گی تو تب تک فیصلہ آنا پچاس سال میں بھی ناممکن ہے میں مشکور ہوں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے آلموس کبھی کبھی ڈیلی بیسز پہ اس کی سنوائی شروع کی سب لوگوں نے سرکار نے دوسرے لوگوں نے انڈیپنڈنٹ لوگوں نے جو کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھی اپنی یاجکائیں اپنی اپلیکیشن سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے جب سے سنوائی کی تب سے انہوں نے زیادہ سمیں نہیں لگایا ان کا ابہار پرڈ کرتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دیکھیں سپریم کورٹ نے پہلی کئی بار ایک دور اس مدے کو سننے میں بہت دیر کر دی پانچ سال لگائے اس مدے کو سننے میں اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ خود سپریم کورٹ میں کئی بار جو پرانے ہمارے ججمنٹس آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیر سو ستر کو جمہو کشمیر کی کونسٹیوٹ اسمبلی کے بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ تو سیدھا ہونا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے کیا دوہزار انیس پانچ اگس کو وہ ناجائز تھا وہ کونسٹیوشن کے خلاف تھا جمہو کشمیر کے خلاف تھا جو جمہو کشمیر کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں نائنٹین فورٹی سیمن میں ان وعدوں کے خلاف ہے جو میں پچھلے خر رات سے دیکھ رہی ہوں جس طرح سے الگ الگ جماعتوں کے خاص کر پی ڈی پی کا میں سن رہی ہوں ہمارے ورکلز کے لسٹ لے جا رہے ہیں پولیس تھانوں کے ذریعے لگتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے جو جمہو کشمیر ایس ملک کے حق میں نہیں ہے بلکہ سے بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کیلئے ہے اس لئے کچھ پرکاوشنری میجرز لے جا رہے ہیں جس کا مجھے بڑا افسوس ہے مگر پھر بھی میں سکریم کورٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی ذمہ باری بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کی نہیں ہے بلکہ اس ملک کی سالمیت اس کانسٹوشن کی سالمیت کی ہے اس کا لحاظ کیجئے ہم نے تو ساری امیدیں کورٹ سے رکھی ہیں اور شاید مجھے لگتا ہم پہلے پیٹیشنر تھے جو کورٹ گئے تھے پارٹیوں میں سے اور ہمارا ابھی بھی یقین کورٹ میں ہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو فیصلہ ہے وہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کے حق میں ہو